بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکا یا نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد انکا ماتو حب و تعدوالہ السلام علیکم و حبت اللہ و برکاتو معزی سامین اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرام و فضل فرمائیں اور درود پاک کا سفر آپ لوگ کا جاریوں ساریوں اور پہنے سے زیادہ آپ لوگ کے سفر میں برکتیں شامل ہو جائیں حدیہ کرنے کی بہت برکت اور فضلت ہے اور حدیہ کرنے سے ہماری زندگی میں بھی آسانی آتی ہیں اور ہم جن لوگ کو حدیہ کرتے ہیں چاہے وہ خیات ہو یا فوش ادگان ہو انہیں بھی اس کا بہت سواب ملتا ہے اور ان کی زندگیوں میں بھی آسانی آتی ہیں حضرت بشر بن منصور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تاؤن کی وبا پھیلی ایک بیماری ہوتی ہے تاؤن جب ان کے علاقے میں یہ بیماری پھیلی تو ایک آدمی کسرت سے قبرستان جاتا اور جنازے پڑتا تھا جب شام ہوتی تو قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور کہتا اے قبرستان والو اللہ تعالیٰ تمہاری وحشت کو انس میں بدل دے اور تمہاری مسافرت پر رحم فرمائے اور تمہاری گناہوں سے درگزر فرمائے معاف فرمائے اور تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے مطلب وہ اس طریقے سے روزانہ قبرستان جا کر تمام قبرستان والو کے لئے دعا کرتا اور اس کے بعد گھر چلا جاتا اور وہ آدمی خود بتاتا ہے کہ ایک شام مجھے دیر ہو گئی یعنی میں قبرستان نہیں جا سکا کسی کام کا اچھی وجہ سے لہٰذا میں ڈائریک گھر چلا گیا اور سو گیا رات کو نیند میں میں نے لوگوں کا ایک مجموعہ دیکھا اتنے زیادہ لوگ خواب میں آئے میں نے پوچھا کہ تم سب لوگ کون ہو اور کیا کام ہے مجھ سے کیا لینے آئے ہو تو کہنے لگے کہ ہم قبرستان والے ہیں میں نے پوچھا کیا کام ہے کہنے لگے آپ نے اپنی طرف سے ہمیں شام کے وقت ہدیہ پہنچانے کا عادی بنا رکھا ہے میں نے پوچھا کون سا ہدیہ کہنے لگے وہی جو دعائیں مانگا کرتے ہیں آپ ہم سب قبرستان والوں کے لئے آدمی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے وہ معمول قائم رکھا اور کبھی نہیں چھوڑا یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم دعائیں کرتے ہیں تو ان تک دعائیں بھی پہنچتی ہیں اور قبرستان والے جتنے بھی اہلِ قبور ہیں ان دعائوں کو سنتے ہیں اور انہیں انتظار رہتا ہے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص درود و سلام کا استقفار کا نوافل کا حدیہ مستقل فوش ادگان کو بھیجتا رہتا ہے تو ان کو عادت ہو جاتی ہے اور انتظار کرتے ہیں اور اگر پھر حدیہ آنا بند ہو جائے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہیں ایسے ہی ایک اور واقعہ بھی تھا کہ ایک صاحب تھے ان کا بیٹا حافظ قرآن تھا اور بیٹا جو ہے وہ حدیہ کرتا تھا ان کے والد وفات پھا چکے تھے تو ایک بزرک تھے اللہ والے تھے وہ قبرستان سے گزرے اور انہوں نے جو ہے تمام قبرستان والوں کو حدیہ کیا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کہ جب انہوں نے حدیہ کیا تو تمام قبرستان والے حدیہ لینے کے لئے ان کے پاس آئے لیکن وہ جو حضرت تھے جن کا بیٹاوں نے قرآن پاک پڑھ کے حدیہ کیا کرتا تھا وہ بیٹھے رہے لیکن جب کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ قبرستان سے گزرے وہی صاحب اور انہوں نے حدیہ کیا تمام قبرستان والوں کو وہ جو صاحب تھے پہلے بیٹھے ہوئے تھے حدیہ لینے نہیں آئے تھے اس بار وہ بھی حدیہ لینے کے لئے آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ حدیہ لینے نہیں آئے اور اب آپ کو حدیہ کی ضرورت کیسے پڑھ گئی تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے میرا ایک بیٹا تھا جو کہ حافظ قرآن تھا اور جب وہ دن میں فارغ ہوتا تو قرآن پاک کا کچھ کچھ حصہ پڑھ کر مجھے تحفہ تن بھیجتا رہتا اسالے سواب کرتا رہتا حدیہ بھیجتا رہتا تو مجھے اگر مزید حدیہ نہ بھی ملتا تو مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن اب میرے اس بیٹے کیا انتقال ہو چکا ہے اور اب مجھے حدیہ بھیجنے والا تحفہ بھیجنے والا اسالے سواب کرنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے آپ کے حدیہ اور اسالے سواب کی بھی ضرورت ہے ایسا ہی کامو بیش یہ واقعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ حدیہ کی کتنی امپورٹنس ہے اسالے سواب کی کتنی اہمیات ہیں ابھی تو ہم زندہ ہیں ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے لیکن جو فوج شدکان ہیں جب انہیں کوئی کچھ پڑھ کے حدیہ کرتا ہے چاہے دروش شریف ہو کلمہ ہو ازتغفار ہو نوافل ہو یا ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہے یا ان کو اپنی قرآن پاک کا حدیہ بھیجتا ہے تو انہیں ملتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ حدیہ ملتا رہے اور جب بندہ نہ بھیجے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے آمال کا حدیہ بھیجتے ہیں فوج شدکان کو یا دعائیں بھیجتے ہیں تو انہیں انتظار رہتا ہے اور جب ہم نہ بھیجیں تو انتظار کرتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ قبر میں ہیں اور آپ کو اس کا فیض مل رہا ہو اور وہ تحفہ آنا بند ہو جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی تو عامال کا حدیعہ زندوں کو اور مردوں دونوں کو فائدہ دیتا ہے ہم چاہے درود سلام پڑھیں یا کچھ بھی عمل کریں یا دعائیں مانگیں اور پھر ہم وہ حدیعہ چاہے تو مومن مردوں اور عورتیں جو فوج شدگان ہیں ان کو بھیجیں یا جو زندہ ہیں ہمارے اپنے ہیں ان کے جسم اور دل کو حدیعہ کریں تو یہ حدیعہ پہنچتا ہے اور ہماری روحیں ہمارے دل ان کو محسوس کرتے ہیں اور پھر جب ہم یہ حدیعہ نہ بھیجیں کسی وجہ سے بھول جائیں مصروفیت کی وجہ سے یا ہم بھیجنا بند کر دیں تو آپ یقین کریں کہ جو فوج شدگان ان کو بڑی بیپسی محسوس ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریگولر بیسس پر یہ عامال کا حدیعہ ملتا رہے اور جو زندہ ہے نا ان کی دلیں اور روحیں بھی محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیک چیز کا نور آ رہا تھا چاہے وہ دعا تھی عامال تھے ذکرہ سکار تھے درود و سلام تھا اور وہ اب آنا بند ہو گیا تو ہماری روحیں اور دل اس چیز کو محسوس کرتی ہیں بے شک ہمیں محسوس نہ ہو رہا ہوں اگر آپ کی روٹین ہے حدیعہ کرنے کے تو قائنلی سے کبھی سٹاپ مت ہی جائے گا تھوڑا عمل کریں لیکن روزانہ کی بیسس پر اپنے فوج شدگان کو آپ کے ایڈیا میں جو قبرستان ہیں قبرستان والوں کو لازمی حدیعہ کیا کریں اور جو زندہ ہیں ان کو بھی حدیعہ کریں انشاءاللہ تعالی اس کی بہت برکتیں ملیں گی اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے بھی کوئی بند بس فرمائے گا اور ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی عامال کا ذکرہ سکار کا دعاوں کا حدیعہ ملتا رہے گا کیونکہ آج ہم جو عامال آگے بھیجیں گے کل وہی عامال ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی تو حدیعہ کی بہت بہت برکتیں ہیں معامل بنا لیجئے کہ تھوڑا بہت دن میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر قبرستان والوں کو جو ہم میں اب نہیں رہے ہیں جو فور شدکان مسلمان مرد اور عورتیں ہیں انہیں لازمی حدیعہ کیا کریں چاہے تو چند مرتبہ دروش شریف ہی ہو چند مرتبہ کلمہ ہو سرہ فاتحہ ہو سرہ اخلاص ہو نفل ہو کچھ بھی چاہے تو تھوڑا ہی ہو لیکن لازمی حدیعہ کریں اس کی برکت ہے آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی اور جب ہم مر جائیں گے تو اللہ کریم کی عزاز سے کبھی امید ہے کبھی یقین ہے کہ وہ بھی ہمارے لئے ایسے اذباب بنائے گا کہ لوگ ہمیں سال سوا پر حدیعہ کریں گے اور ہمارے لئے ہماری قبر میں آسانی ہوگی اور ہمارے لئے دعائے مغفرت کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے روزانہ کی بیسز پر فوشد کان کے لئے صدقہ کرنے والا استغفار کرنے والا ذکر و اذکار کر کے انہیں حدیعہ بھیجنے والا بنائے اور ہمارا یہ بھیجنا قبول فرمائے اور کل جب ہمیں اس کی ضرورت ہو تو اللہ کریم ہمارے لئے بھی ایسے اذباب بنائے کہ لوگ ہمیں بھی حدیعہ بھیج دے رہے ہیں بس اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے آمین بجاہن نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انکمات حب و تردوالہ